السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ آپ اپنی آٹومیٹک واشنگ مشین میں کرٹنز کو کیسے واش کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت نازک سا کپڑا ہوتا ہے اس لئے ہمیں اس کو بہت ہی سوفٹ ہینڈ سے واش کرنا پڑتا ہے تو اس لئے ہم یا تو ہم ہاتھ سے دھوتے ہیں یا پھر مشین میں چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیا جی اب ہم دیکھتے ہیں کرٹنز کو واش کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو فنکشن پروگرام رکھیں گے وہ ہوگا ڈیلیکیٹ موڈ وارٹر لیول جو ہوگا سیون ٹو ایٹ لیٹر ہوگا واش نینجن سپین پہ رکھ کے ہم نے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد اس میں دیکھیں میں نے پردے ایڈ کرنا شروع کر دی ہیں ساتھ ساتھ پانی بھی ایڈ ہو رہا ہے میں نے دو سے تین پردے ڈالیں آپ دو پردے ڈال سکتے ہیں آرام سے کیونکہ میرے پردے زیادہ گندے نہیں تھے اس لیے میں نے تین پردے ایڈ کر لیے جی تو فرینڈز دیکھیں میں نے اس میں ڈیٹرڈنٹ ایڈ کر دیا ہے یہ جو ڈیٹرڈنٹ ہے یہ میں نے خود بنایا ہے آٹومیٹک واشنگ مشین کے لیے اس کا طریقہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت اچھا ڈیٹرڈنٹ ہے اس کی کافی اچھی جاگ بن جاتی ہے اور کافی ریزنیبل فرائز میں بن جاتا ہے پردوں کو بہت آرام سے ہم نے واش کرنا ہے اس لیے ہم نے اس کو ڈیلیکیٹ فنکشن پر رکھا ہے ڈیلیکیٹ فنکشن میں بار بار سپیننگ کا آپشن نہیں ہوتا اس لیے بار بار کپڑا سپین ہو کے خراب نہیں ہوتا ہے تو بس لاسٹ میں ایک بار ہوگا یہ کپڑے واش ہونے کا جو پروسس ہے پردے واش ہونے کا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہ جو ہے واشنگ میں ٹویل منٹ لے گا اور اس کے بعد اس نے دو دفعہ اس کو رنز کر کے ایک دفعہ کریں تو ان پردوں پر رنگز لگے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم رنگ والے پردوں کو بھی آرام سے اس مشین میں دھو سکتے ہیں چلیں جی پردے ایڈ کر دی ہیں میں نے اب دیکھیں اس میں میں نے ڈیٹرژنٹ بھی ایڈ کر دی ہے ڈیٹرژنٹ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ واش کر رہی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی دیر میں پروسس مکمل ہوگا ہم نے جن کے ڈیلیکیٹ فنکشن یوز کیا ہے اس لیے اس کا جو واش ٹائم ہوگا وہ ٹویل منٹ ہوگا اور یہ اونلی کپڑے کو ڈرین کرے گا سپین نہیں کرے گا اور اس کے بعد 35 منٹ میں ہمارا یہ پروسس کمپلیٹ ہوگا اور دو دفعہ جو ہے یہ ٹو ٹائم کپڑے کو رنز کرے گا امید ہے جی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ ڈیلیکیٹ موڈ کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے اس میں زیادہ تر سپیننگ کا آپشن نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ سپین ہونے سے کپڑوں میں جان نہیں رہتی اور وہ خراب ہونے لگتے ہیں جی ویورز دیکھیں میں نے پردے سپین کر لیے ہیں واش کر لیے ہیں تو اب یہ دیکھیں بلکل صحیح ہے ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا ہے اور بلکل ٹھیک صحیح سلامت آپ کے سامنے میں نے ان کو واش کیا ہے آپ بھی اپنے گھر کے پردوں کو ایسے ہی واش کر سکتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ سے واش نہیں کرنا تو آپ مشین میں ڈال کے بھی واش کر سکتے ہیں یہ رنگز والے پردے تھے یہ بھی بہت اچھے طریقے سے ساف ہو گئے ہیں امید ہے جی آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر موسیقا